مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی امام علی مقام حسین علیہ السلام نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا سفر سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے اہل مکہ سے فرمایا میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم نہیں ہے بلکہ میں اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کیلئے نکلا ہوں میں لوگوں کو برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کا ارادہ رکھتا ہوں میں اپنی جد اور اپنے والد علی کی صیرت پر چلوں گا جس وقت امام حسین کوفہ کیلئے روانہ ہونے لگے محمد بن حنفیہ ابن عمر اور ابن عباس جیسے صحابہ اکرام نے آپ کو کوفہ جانے سے روکا لہذا میں یہ جانتا ہوں کہ یقیناً قتل کر دیا جاؤں گا خدا کی قسم میں اس روز کو بھی جانتا ہوں جس روز میرا قتل ہوگا اور اپنے قاتل اور اپنی دفن ہونے کی جگہ کو بھی جانتا ہوں خداوندِ آلہ مجھے دشمنوں کے ظلم و ستم سے مقابلہ کرتے ہوئے مقتول اور شہید دیکھنا چاہتا ہے اور جو کوئی میرے اس کافلے میں شامل ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا ذو الحجہ ساٹھ ہجری میں امام مظلوم علیہ السلام نے احرام حج توڑ کر عمرہ کو انجام دیا اور مکہ سے روانگی کی تیاریاں مکمل کی اس مقصر کافلے میں آپ کی اہلِ بیت شامل تھے جن میں آپ کے بیٹے بتیجے بہنیں اور عورتیں بچے کل اٹھارہ فرد تھے اور آپ کے اصحابیوں اور ساتھیوں کو ملا کر کل بہتر فرد شامل تھے مکہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً سترہ سو کلو میٹر ہے اس زمانے میں یہ فاصلہ مشکل اور تکلیف داراستہ تھا روایتوں کے مطابق مکہ سے کربلا تک کے اس طویل سفر میں امام حسین نے تقریباً چودہ مقام پر پڑا ہڑا ہر مقام پر آپ نے ایک خطبہ دے کر لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ان کی منزل شہادت اور یہ وہ مشن ہے جس سے امت مسلمہ کو بیدار کیا جا سکے گا اس طویل سفر میں صفہ نامی ایک مقام آیا جہاں اس کافلے نے ایک دن قیام کیا یہاں امام علیہ السلام کی ملاقات ایک عرب کے مشہور شاعر فرزق سے ہوئی جو امام علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا اور اس کافلے میں شامل ہوا حسینی کافلہ آگے بڑھتا رہا اور سفر جاری رہا طویل سہرہ پار کرنے کے بعد اجفر نامی ایک مقام آیا جہاں امام علیہ السلام نے ایک پڑاؤ ڈالا آپ کی ملاقات صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مطی رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضرت عبداللہ نے امام حسین علیہ السلام کو کفا جانے سے منع کیا اور فرمایا کہ کفا کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں اس مقام پر امام مظلوم نے فرمایا تقدیر کو یہی منظور ہے اہلِ بیعت کے مردوں کا لہو بہایا جائے اور اہلِ بیعت کی عورتوں کو اسیر بنایا جائے باعث ذلحجہ کے دن امام حسین کا یہ کافلہ مقام سالبیہ پہنچا یہاں ایک قاسد نے امام حسین کو یہ خبر دی مسلم بن عقیل کو کوفا میں شہید کر دیا گیا ہے اور وہاں کے حالات بدل چکے ہیں یہ خبر سن کر لوگ گھبرا گئے لیکن امام حسین علیہ السلام پر سکون رہے رات ہوئی تو امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اب موت کی طرف بڑھ رہے ہیں لہٰذا رات کو اس اندھیرے میں جو جانا چاہتا ہے وہ واپس سلا جائے میں تم سے اپنا زیمہ اٹھا لیتا ہوں اس پر امام کے ساتھیوں کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے وہ اس قدر روئے کے داری بھی تر ہو گئی پھر انہوں نے امام حسین سے فرمایا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے تک کہ ہم شہید بھی ہو جائیں چنانچہ صبح ہوئی تو تمام لوگ موجود تھے اور ایک شخص نے بھی امام کا ساتھ نچ کاروہ آگے بڑھتا رہا اور ایک طویل سفر کے بعد شراف نامی منزل آئی یہاں ایک تالاب موجود تھا لہذا کافلے والوں کو امام حسین نے یہ حکم دیا کہ پانی بھر لو اور مشکے پر کر لو لہذا لوگ خوب سہراب ہو گئے اور پانی کو زخیر کر لیا کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کافلہ آگے بڑھا روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اس مقام کے بعد کربلا تک پھر پانی میں اثر نہ ہوا حسینی کافلہ گرم تپتی ریگستان کوفہ کی جانب رمہ دمہ تھی یہ دوپہر کا وقت تھا اور ذی حشم کا علاقہ قریب تھا کہ دور سے کوئی چیز حرکت کرتی دکھائی دی غور کرنے پر معلوم ہوا گھوڑے سوار فوجی لہذا امام علیہ السلام کے حکم سے آپ کے ساتھوں نے ہتھیاریں نکالی اور جنگی محاذ بنایا یہ دراصل ایک ہزار لوگوں پر مشتمل فوج تھی جسے ابن زیاد نے بھیجا تھا اس لشکر کا سپر سلاہر ہر بن یزید ریائی نامی شخص تھا ہر کا لشکر جب کافلہ حسینی قریب پہنچا تو ہر نے امام سے کہا ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفر تک نہ پہنچا دیں اس پر امام حسین نے فرمایا اے لوگو اللہ سنڈرو میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط مجھے نہیں ملے وہ خطوط تمہارے ہی قاسد نے مجھ تک پہنچائی تھی اور نے جواب دیا کہ ہمیں ان خطوط کے بارے میں کچھ خبر نہیں لہذا امام کے حکم سے آپ کے ایک ساتھی نے خطوط سے بھرے دو تھیلے لائے اور ان کے سامنے رکھ دیا اور نے کہا خدا کی قسم میں ان خطوط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں یہاں تک کہ آپ کو کوفہ تک پہنچا دوں اس کے بعد امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا سوار ہو جائیں اور کافلہ آگے بڑھائیں حسینی کافلہ کادسیہ کے پاس بائیں جانب چل رہا تھا اور ہرکہ لشکر آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا بہرحال کافلہ حسینی آگے کو چلی اور نینوہ کے قریب ایک تپتہ ہوا سرزمین دکھائی دیا یہ دو محرم کی تاریخ تھی یہاں امیر بن ساتھ کا عظیم لشکر کھڑا دکھائی دیا امام علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے لوگوں نے عرض کیا کربلا تو آپ نے فرمایا یہی کربو بلا یعنی پریشانیوں اور مسیبتوں کا مقام ہے اور یہی ہمارے خون بہنے کی جگہ ہے